نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا وائس میں ہوں آپ کے ساتھ جوئیسنگ بلٹین کے شروعات کا ٹیان جانکاری کے ساتھ گورکپور سے خبر سامنے آرہی اوپی اکچناف سے پہلے سیم یوگی کا بڑا بیان گیان واپی کو لے کر بولے سیم یوگی گیان واپی ساکشات وشونات ہی ہے مکہ منتری یوگی عادت تنات کا یہ بڑا بیان گیان واپی کو لے کر انہوں نے کہا گیان واپی ساکشات وشونات ہی ہے گیان واپی کو مسجد کہا چاہ رہا ہے جو کہ بیعق دوربہگیپور ہے آج گورکپور میں جن سبھا کو سمبودھ کرتے ہوئے مکہ منتری یوگی عادت تنات نے یہ بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ گیانواپی کو لے کر مکھے منتی یوگی عادتنات نے یہ بیان دیا جس میں کہا کہ شاکشات وشونات یہ ہے گیانواپی اور انہیں مسجد کہا جا رہا ہے جو کہ بہت دربھاگیا پون ہے تو سی امیوگی عادتنات کا ایک بات پھر سے یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اپچناب سے پہلے سی امیوگی عادتنات کا یہ بڑا بیان جہاں گورکور میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے آپ کو بتا دے دوڑی بسی اگورک پھر دورے پر ہے وہ اسی دوران جو ہے اپنا سمبودھن دیا جس میں انہوں نے جیانواپی مرچک کو لے کر بھی بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے مسجد کہا جا رہا ہے اور مسجد کہنا بے حد دربھاگیا پون ہے جب اپنے اگریک جان سے پرپور ہو کر کے آجے کی سادھنا کے لئے وہ کاسی میں آئے تو کاسی میں ساکسات بھگوان وشونات نے ان کی پریقصہ لینے چاہے جانبیابی کی سادھنا کے لئے دربھاگیا سے جانبیابی آج لوگ اس کو دوسرے سبتوں میں مسجد کہتے ہیں لیکن وہ جانبیابی ساکسات بھگوان وشونات ہی ہے جس جانبیابی کی بات سناتی لئے آپ تیروں سے چل کر کے ہاں آئے ہیں میں اس کا ساکسات سورو بھگوان وشونات ہوں وہاں ان کے سامنے نتمستق ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا پسیعتاپ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو بھوتک اسپریسیتا ہے یہاں نکیون سادھنا کے مارک کا سب سے بڑی بادہ ہے بلکہ راستی ایک پا اور کھنڈبا کی بھی سب سے بڑی بادہ ہے اور اس بڑی بادہ کو اگر ہمارے سماس میں سمجھا ہوتا تو اس کبھی گنام نہیں ہوتا ایسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ گورپور سے ہمارے سعیوگی اونیش منیش رپاٹھی ہمارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں اونیش جسریکے سے آج مکھے منتری نے اپنا سمبودھن دیا ہے بڑا بیان اپچنا سے پہلے انہوں نے گیان واپی کو لے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ گیان واپی کو مسجد کہا چاہ رہے ہی بے حد دور بھاگیپورن ہے جی، جیسا کہ آپ جانک مکہنٹری مہدے کا دو دیوشی گورپور دورہ ہے بسوڈالا میں سنگ گوستی کے دوران منچ سے اتر پردیش کے مخیا نے اعلان کیا اور کہا کہ جو گیان واپی کو لوگ مسجد کہتے ہیں وہ مسجد نہیں بلکہ بھاگوانکاسی بسنات کا مندر ہے اگر ہن ہندو دھرم کے بات مانے ہندووں کے بات مانے تو ہائی کوٹ کے آدیش پہ جب اس کی جانچ ہوئی تھی تو اس میں جو ہے دیوی دیوتائیوں کی مرتی ملی تھی جس کو جو ہے وہاں پہ ہندو ساناتن دھرم کا مندر پورانے کال میں مانا جاتا ہے لیکن وہیں مسلم جو ہے اس گیانواپی کو جو ہے مسجد کہتے ہیں بلکل جس طریقے سے یہاں صاف طور پر اگر ہم دیکھیں تو حالانکہ گیانواپی کو لے کر ابھی کچھ بھی سپسٹ نہیں ہے کوٹ میں جو ہے اس کی سنوائی بھی ہو رہی ہے اور لگا تھا لیکن ابھی جس طریقے سے جو سی ایوگی آدیتینات نے بیان دیا ہے وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ گیانواپی جو ہے مسجد نہیں وہ ساکشات وشوانات ہی ہیں جیسا کہ اب جاننا ہے کہ گیانواپی جو ہے کنہی سون ہتتر میں مغل ساسان دوارا جو ہے اور انجیب نے اس کے اسٹھاپنا کی تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا اور اس مسجد کو لے کر کے ہندو اور مسلموں کافی باوال دی ہوا تھا لیکن آج اتر پردیس کے موقعیہ نے جو ہے ایک سنگوستی کے دوران یہ ثابت کر دیا کہ جو گیانواپی ہے وہ کاسی وشنات مندیر ہیں بھگوان بھولے ناتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا وہ مانتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے بلکل اب نے اس جس طریقے سے دیکھے مکھے منتر یوگی آدیتینات بڑی پرمختہ سے اپنی بات رکھتے ہیں اور اب جس طریقے سے دیکھیں ہم ایوپی میں اپچناو بھی ہونے اور اس سے پہلے ان کا یہ بیان کیا سیاسی حلچ اور کیا طوفان لانے والا ہے اب یہ تو دیکھنے کا بھی شہر ہے کیونکہ آج مکمنتری مہودین ہے جو ہے یہ منت سے اعلان کیا جس سے ہندو نیتاؤں میں اور ہندو سنگٹھن کے تمام لوگوں میں جو ہے کافی اس طرح کے لہر دیکھنے کو ملی لیکن کتنا کارگر ساویت ہوگا مسلم نیتاؤں کے لیے اور مسلم موت کو کنیکٹ کرنے کے لیے شناؤں سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے یہ تو دھراتل کے بات ہے یہ تو سمائے آنے پہ جو ہے اس کا جواب جو ہے سامنے رہے گا اور جل سامنے آئے گا بلکل گیان واپی کھولے کر ابھی کچھ بھی سپرسٹ نہیں ہے کچھ بھی صاف نہیں ہے لڑائی لڑ رہے ہیں ہندو پاکشو مسلم پاکشو لیکن یہاں جس طریقے سے مکمنتری یوگی آدیتنات نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ساکشات وشونات ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اب کیا کچھ یہ بیان ہے کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں مکمنتری مہودے کا جو یہ بیان ہے اس بیان سے جو ہندو نیتا ہے ہندو سنگتھن کی کاری کرتا ہے ہندو کاری کرتا ہے ہندو سماعت کے لوگ ہیں انہیں کافی استعاق الہر دیکھنے کو ملی لیکن کہیں کہیں نہ کہیں اگر ہم مسلم سماعت کی بات کریں مسلم نیتاؤں کی بات کریں تو اس بات کو لے کر کے انہیں کہیں نہ کہیں سے روز تو ہے بلکل افریش بہت بہت شکریہ جانکاری ساشا کرنے کے لئے تو یہ مکمنتریوں کی عادت تیناتھ نے جو ہے بیان دیا ہے اپنے سنگوشٹی کے دوران اور انہوں نے کہا کہ گیان واپی کو مسجد کہنا دور بھاگیا پون ہے اور وہیں مہنگائی پیروشگاری پھرشٹ اچار اور خراب قانون ویبستہ کے خلاف بلیا میں سماجبادی پارٹی نے دھرنا پردرشن کیا سپاہ ودھائک محمد اریزبی نے خلے منج سے مکمنتریوں کے عادت تیناتھ کی طولنا گنڈوں سے کی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں کا مکمنتری گنڈوں کی بھاشا بولتا ہو زبان پر لگام نہ ہو ایسی بھاشا ایک مکمنتری کو اور ایک سادھو کو نہیں بولنی چاہیے وہی گھوسی سے سپاہ سانسد راجی ورائے نے ادھکاریوں کو دھمکی دی انہوں نے کہا کہ سپتہ آتی جاتی رہتی ہے لڑائی میں سماجبادی پارٹی کا ساتھ دو جو رشتہ بنا کر جاؤ گی ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے شلوشگاروں کے ساتھ جن جہاں پچھو کے ساتھ جن وقتی اچار بلڈوزر کی کروائی جاتی دیکھ کے اس ساری چیزوں پر جہاں اتر پردیش آج آنگونیت ہے اور مول سمسیہ ہے جہاں گنڈوک منتری گنڈوں کی ہاشا بولتا ہو کو کوئی جواب میں لگام نہیں کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسی بھاسا ایک مکمنتری کو ایک سادھوں کو نہیں دینی چاہیے ملک کا روز آپ ایک بار میں پڑھتے ہیں جو بھاسا کا پریوگ ہمارے مکمنتری جی کا ہے تو نشی طور پر سے کہاں جائے گا کہ ہمارے مکمنتری جی کا دیماغی سنکرون تھوار بھی گئے گیا ہے اس کاراں آج حملہ کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی کہ ہمارے مکمنتری پر سماجوادی سماجوادی یوگی آدھت تینات کی تولنا گنڈوں سے کیا اور راکہ کی گنڈوں کی بھاشا بولتے ہیں زبان پر سی ایم کے لگام نہیں اور ایسی جوہے بھاشا سادھوں کو یا مکمنتری کو شوبہ نہیں دیتا ہے تو اس سپاہ ویدھائیر محمد رزوی نے خلے مجھ سے مکمنتری یوگی آدھت تینات کی تولنا گنڈوں سے کی ہے اور آپ کو بتا دے کہ بلیا میں سماجوادی پارٹی نے دھرنا پردرشن کیا برسٹ اچار بے روزگاری مہنگائی اور خراب کانون وستہ کو لے کر اور اس سے دوران سپاہ ویدھائیر نے اور اسے خبر پر زیادہ چانکاری کے ساتھ کرنیش پانٹے بلیا سے ہمارے سویوگی ہمارے ساتھ جڑ گیا کرنیش جس طریقے سے یہاں بے روزگاری مہنگائی کے خلاف سماجوادی پارٹی کی اور سے پردرشن کیا چاہ رہا تھا لیکن یہاں سپاہ ویدھائیر محمد رزوی نے کھلے من سے جو ہے سی ایم یوگی کی طولنا گنڈوں سے کر ڈالی جی میں بلکل آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے سماجوادی پارٹی کا کل جو ہے برسٹ اچار کو لے کر کے بے روزگاری کو لے کر کے مہنگائی کو لے کر کے یہاں پر بشاہل دھرنا پردرشن محمد رہا تھا بی ایم کریالے کے پریسر میں کافی ہجاروں کے سنکھیا میں کرکرٹا جھٹے ہوئے تھے اور دیکھا جائے تو جو گھوشی سے سانسد ہیں راجیو رائے وہ بھی اس میں موجود تھے جو آپ کے سلیم پور سے سانسد تھے رما سنکر راجبار وہ بھی موجود تھے جو بلیا سے جو سانسد ہیں سنانتن پانڈے وہ بھی موجود تھے اور جو بیدھائک ہیں پھیپنا سے سنگرام سنگیادو اور جیلا بھی موجود تھے اور بیدھائک مطلب ایک تا سے دیکھا جائے تو سبھی یہاں کے جو سماجوادی پارٹی کے جو بڑے سے بڑے نیتا اور کارکارتا تھے سبھی یہاں پہ کافی سنکھیا میں یہاں پر ڈی ایم کریالے کے پریسر میں دھرنا پردسن میں تملیت ہوئے تھے اس میں جہاں پر جو ہے بیجے پی پر حملہ کرتے ہوئے سبھی سانسدوں نے اور بیدھائکوں نے حملہ کیا لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو جو سیگندر پور سے جو بیدھائک ہیں سماجوادی پارٹی کے محمد رجیوی انہوں نے تو ساپ سورو پہ ایک دم کہا کی یہاں جو ہے سرکار جو ہے یہاں جو ہے جاتی کو دیکھ کر کے بڑے جلواتی ہے اور یہاں تک جو بھاسا بولتے ہیں مکھمنٹری وہاں گنڈوں کی بھاسا ہے اور یہاں مکھمنٹری اور یہاں یا ایک سادو کی بھاسا نہیں ہے جو کی اس طرح کی بھاسا کا استعمال کر رہے ہیں وہیں پہ اگر دیکھا جائے تو جو سلیم پور سے جو سانسرد ہیں راجیو رائے انہوں نے بھی ادھکاریوں کو چیتاؤنی دیا کہ اگر ہمارے حق بلانائی میں تم ساتھ نہیں دوگے ہمارے ساتھ نیائے کروگے تو بھلے ہی ریٹائر ہو جاؤ گے لیکن میں اسی تم کو حساب سے اسی مطلب اسی کے جباب میں بلکل یوگی سرکار پر انہوں نے نشانہ سادھا ہے لیکن جس طریقے سے وہ یہاں ادھکاریوں کے لیے جس بھاسا کا استعمال کر رہے ہیں کیا وہ جائز ہے کیونکہ سیمیوگی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پر لگام نہیں ایک سادو کو ایک مکھے مندری کو اس طرح کے بھاشا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو ادھکاریوں کو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہم آپ کو ڈونڈ لیں گے بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے انہوں نے ادھکاریوں کے چیتاؤنی دیا چیتاؤنی کیا دیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ دھمکی بیس کو مان سکتی ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے ادھکاریوں کو چیتانہ کی بھائی اگر تم ہمارے ساتھ انجائے کرو گے ہمارے حق کی لڑائی کے ساتھ نہیں لڑو گے تو اگر تم ریٹائر بھی ہو جائے گا تو میں تم کو ڈھونڈ لوں گا اور اسی بھاسہ میں میں تم کو جب آپ دوں گا اس طرح سے جو سانسا جی نے ذرنا پردستان میں جو اپنا مہد کیا تھا منت سے بولا تھا بلکل کرنیش جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا جو بھی بیان انہوں نے دیا ہے سی امیو کی عادی تینات کے لیے گنڈوں سے تننا کیا ہے حالانکہ وہ خود بھی کہیں نہ کہیں اسی لائن پر جا رہے ہیں لیکن اس کے پہلے بھی سپا کے کئی ایسے نیتا رہے ہیں جو مریادت شبدوں کا استعمال کرتے آئے ہیں اور سماجبادی پارٹی تب بچاو کرتی رہی ہے جی میں آپ کو بتا دوں کی سماجبادی پارٹی تو ہمیشہ جو ہے BJP پہ سمیہ نیسانہ سازے ہوئے ہیں اور پھوڑے جو اس کے اگر دیکھا جائے تو جو راکشیستر کے نیتا ہے یا جلے سر کے نیتا ہے یا جو بھی نیتا ہے وہ بلکل ایک دم BJP پہ ایک دم نیسانہ ساتھ کے رکھے ہوئے ہیں اور جیس طرح کی انہوں نے جیس طرح کی بھاسا کا پریوگ اگر کیا جا رہا ہے کی مطلب جیس طرح کی BJP جیس طرح سے کام کر رہی ہے مکہ منتری کے اوپر جو سیدھے سیدھے جو آروپ لگ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ بلکل چاپ طور پتہ رہا ہے کہ یہ سمجھوادی پارٹی اس طرح سے بھاسا کا اعمال کر رہے ہیں بلکل جس طریقے سے ابھی ہم دیکھیں مکہ منتریوں کی اتنات ستہ میں ہیں اور کئی نہ کہیں وہ اپنی بیانوں کو لے کر وہ بھی چرچہ میں رہتے ہیں علاقہ سمجھوادی پارٹی بھی اگر ہم بات کر رہے اکلیش یادف کی لگتا ہے بیان کو لے کامناور بھی لیکن آپ جس طریقے سے پردرشن کے دوران سپا کیور سے بیان سامنے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں ادھکاریوں سے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے ستاعتی چاہتی رہتی ہے تو یہ بھی تو کھلے آم ڈھمکی دے رہے ہیں بلکل بلکل اگر دیکھا جائے تو میں تو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے منت سے کھلے منت سے ادھکاریوں کو جس طرح سے چٹایا ہے اگر ہمارے ساتھ انہائے کرو گے تو تم ریٹائر بھی ہو جاؤ گے تو میں تم کو ڈونڈوں گا اور میں اسی سباسہ میں تم کو جواب دوں گا تو یہ تو کہیں نہ کہیں بلکل ایک طرح سے دیکھا جائے تو ادھکاریوں کو لے کر کے شیرے سی طور پر دھمکی ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ کرنیش تمام جانکاری کے لئے تو یہاں سیمیوگی کی طولنا سماجبادی پارٹی سپاراستری ادھک شکلیش یادب کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سائد تکاروں کو سمانت کرنے کا موقع ملا ہے ہندی دیوست کی سب کو شبکام نائے دیتا ہوں سنیے کیا کچھ کہا سب سے پہلے ہندی دیوست کی آپ سب کو بہت بہت شبکام نائے بدھائی دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں آدھے پرطاف سنگی کا دھنیوار دیتا ہوں کہ جنہوں کی وجہ سے آج ہندی دیوست کے دن آج ہم سب لوگ مل رہے ہیں میں ان کا پیسے اس لیے بھی دھنیوار دوں گا کہ آدھنی عبداللہ بسم اللہ جی سے ملانے کا کام کیا ہے میں جب ان کو سن رہا تھا اور میں سباہ گھات میں بیٹھے ہوئے لوگوں سب کو دیکھ رہا تھا بہت دنوں بعد چہروں پر خوشی دکھائی دے رہی تن کی باتیں سن کر کے اور مجھے لگ رہا تھا کہ پتگار ساتھی اور سننا چاہتے ہیں لیکن سمیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جتنا کچھ کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ پائے لیکن میں آرہنی بسم اللہ صاحب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور بھروسہ دلاتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی بڑا کارکم ہوگا میں آپ کو جرور ان کارکموں میں آمنتل کروں گا جسے بہت ساری جانکاری ہم لوگوں کو ملے گی ہندی دیوست کے دن ہندی کے سائطیانوں کا سممان کرنا اور بھاشاؤں کے بارے میں جانکاری ہونا جس طرح ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جہاں ہماری بھارتی بھاشا ہیں اور ہندی بھاشا کا جو بڑھانے کا کام ہونا چاہیے جس روپ میں ہونا چاہیے تب وہ نہیں ہو پایا ہے لیکن ادھر جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت کچھ بدلات دکھائی دے رہا ہے جہاں نیتا جی سے لے کر کے سماجلادیوں نے ڈاکٹر رامنو لویہ جی سے لے کر کے جتنے بھی سماجلادی رہے ہیں اور آزادی کے سمیہ میں بھی ہندی کی بہت بڑی بھومکہ رہی ہے جہاں آزادی کے دیوانوں کے بیچ میں ہندی کی وجہ سہی اور ہندی اردو دونوں بھاستانوں کی بھاستانوں کو لے کر کے ایک قرانتی ہوئی لوگ جوڑے اور بھارت کو آزادی ملی جہاں ہماری راشتی بھاستان بنی وہی ہمیں بھارتی بھاستانوں کو بہانے کام کرنا چاہیے جہاں ہندی بھاستانوں کو ہم لوگ اتنی راشتی بھاسا کی روپ میں مانتے ہیں بہنی کئی بار اور پردیس میں بہت شر جاتی ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنا ہندی بھاسا کا سممان ہم لوگ کر رہے ہیں اوزنا ہی بھارتی بھاسا وں کا بھی سممان کریں میں اس موقع پر میں اپنے تمام سماج بھاسی ساتھیوں کا بھی دھنوات دوں گا اور خاص کر پرموت تیاغی جی کا کہ جنہوں نے کرن مہابارت کے سب سے مکھ ہے ویر یا کہیں ایسا جو دیوڈھن کے ساتھ تھا دیوڈھن کو بھی یہ پتہ تھا کہ کرن رہے گا ہمارے ساتھ تو مہابارت جیتی جا سکتی ہے اور کرن اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو مہابارت میں ہم دوسرے پشت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور کئی بار یہ موقع ملا ہے کہ ایک مرتر کیا ہوتا ہے ایک ایسا مرتر جسے یہ پتہ تھا کہ میں یود ہاروں گا میری جان جائے گی لیکن اس کے بعد یود بھی اس نے جنہوں نے آج اپنی کتاب آنشوں کی سبھا کو بھیٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ساتھ کار ہیں میں ان کا بھی ساتھ کرتا ہوں اور وروسہ دلاتا ہوں جس طریقے رام رلویہ جی نیتا جی اور سماج وادی انہیں جو ہندی کے بڑھانے کے لیے سمبردن کے لیے سرچھڑ کے لیے جو کام کیا ہے اس کام کو آگے بڑھائیں گے مجھے یاد ہے جب ہندی سنسان کے ادھیک سپادیک سے انہوں نے ہندی کے لیے بہت مہکمور کام کیا جتنے بھی سائتگار تھے کبھی تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سممان کرنے کا کام اس کے ہندی دیوست کی میں آپ سب کو بہت 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 شکریہ دینا چاہتا ہوں اور وہیں آپ راج سب سانسل سنجیر سنگھ نے پریس کانفرنس کی جہا انہوں نے کہا کہ کجروال کو سپریم کورٹ نے زمان دی ہے سنیے کیا کچھ کہ آمیش شاہ کے پنجرے سی بی آئی نے امیش شاہ کے سارے پر اروند کی گریف تاری کی اور اس لئے میں مان کرتا ہوں ماننی سروچ نیالے کے فیصلے کے بار کوئی مہتک ادھکار نہیں ہے دیش کے گریہ منطری کو اپنے پد پر بنے رہنے کا دیش کے گریہ منطری امیش شاہ کو تقال استیفہ دینا چاہیے ان کو اپنے پد پر بنے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے جس دیش کا گریہ منطری سرکاروں کو توڑنے کے لئے کام کرے مکھے منطریوں کو گریفتار کرنے کے لئے کام کرے پاتیوں کو توڑنے کے لئے کام کرے ودھائکوں کی خرید فروقت کرنے کی کام کرے اس دیش کے گری منطری کو ایک منٹ بھی اپنے پد پر رہنے کا عدی نہیں اروند کیجریوال کے گریفتاری کے لئے اصلی گنہگار کوئی اگر ہے تو اس کا نام ہے امیش شاہ امیش گنہگار ہے اروند کیجریوال کے گریفتاری کے لئے اور اس کو تقال اپنے پد سے استیفہ دینا چاہیے اس کو کوئی حق نہیں اپنے پد پر بنے رہنے کا آپ نے تماسہ بنا رکھا ہے دیش کی جانچ ایجنسیوں کا لوگ تانتری بیوستہ کا سمویدان کا قانون کا تو اس لئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے صاف طور پہ ثابت ہو گریفتاری کے لئے جمعیدار ہیں ہم شاہ کو اپنے پد سے استیفہ دینا چاہیے سی بی آئی ان کے ادھی ناتی ہے سی بی آئی ان کے پنجرے میں قید توتہ ہے جس توتے سے انہوں نے کیجری وال کی گریفتاری کر مجھے اتنی بات کہنی تھی اور بھاج پائیوں کو کل سے میں دیکھ رہا ہوں چیخ رہے چل رہے کہہ رہے اردند کیجری وال پہ یہ روک لگ گئی وہ روک لگ گئی اس لئے میں کہتا ہوں انپڑھوں کی جماعت ہے بھاج پاپ گصے سے نفرت سے بھری ہوئی پارٹی ہے بھاج پاپ اب ایک ایسی خبر آپ کو بتائیں گے جو آپ کو چونکا کر رکھتے گی اگر آپ بھی باہر کا کھانا یا جوس پیتے ہیں تو اب صاف دان ہو جائیے گازی آباد کے لونی پوڈر علاقے میں چونکانے والا معاملہ سامنے آئے خوشی جوس کورنر کے مالک آمر خان پر آروپ ہے جوس میں یورین یعنی بولتل میں 1.5 لیٹر یورین ملا اور وہیں پولیس نے آروپی دکانتار اور اس کے ناوالک ساتھی کو حراست میں لے لیا ہے وہیں اس گھٹنا سے پورے علاقے میں ہر کم پہنچ بنایا اور خبر ماتھرہ سے جہاں ماتھرہ کے مغوررہ کے اونچہ گاؤں میں زمین کے وفاد کو لے دو پڑوسی وں پڑھتے آگے خبر نویڑا سے جہاں پولیس کو بڑی کامیاب ملی ہے پولیس نے لوگوں کو بلیک میل کرنے والے گروہ کے دو سدستیوں کو گرفتار کیا ہے یہ لوگ بھولے بھالے لوگوں کو گیٹ ایپ سے ڈیٹ پر بلا کر فیرون کاشلیل ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کی دھم کی دیتے تھے جسی پی سنٹرل نے کہا کہ ایک پڑھت نے تھانا فیز دو میں شکایت کی تھی اور اس کے بعد پولیس نے ماملے میں کارروائی کرتے ہوئے گروہ کے دو صدستیوں کو گرفتار کر لیا ہے گرینڈر ان سب پر اپنی پروفائل بناتے تھے اور پریمیم پروفائل لیتے تھے اور فوٹو اپلوڈ کرتے تھے خود کی اور اس کے بعد ڈیٹنگ کرتے تھے چھوڑے چھپکے سے شاریخ سمبند بناتے تھے اور شاریخ سمبند بنانے کے بعد جو ویڈیو شوٹ کرتے تھے اور فلال کے لئے بلوٹن میں بس اتنا ہی خبروں کے لئے بنے رہے ہنڈر ووئیس کے ساتھ